امیران ملک عبداللیم خان صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بقاعدہ جو ہے وہ تمام تر جتنے بھی باتیں تھی بلدیات کے بارے سے ہم یہ نظام لے کر آ رہے ہیں اس میں سے صرف ایک پوائنٹ بائی نکلا تھا کہ جو الیکشن ہوں گے وہ جماعتی بنیادوں پر ہوں گے اور سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارا اگر قانون پاس ہو جاتا ہے اور قانونی مشابرت میں ہمارے جو قانون دانا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن نہ کروائیں آپ یہ الیکشن نہیں ہو سکتا اختیارات دے دیں تو پھر ہم اختیارات بھی دے سکتے ہیں یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں آن ریکارڈ کا تھا اور اس کے بعد جب انہوں نے میرے ساتھ الگ سے ایک ہم نے ان کا دس منٹ کا الگ سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ میر لاہور جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ہے وہ تو خود مٹی کے بت ہیں وہ اپنے ڈرائیور کا تبادلہ نہیں کروا سکتے ہیں ملک صاحب ایک منٹ وہ یہ اہم بات کہ فرض کر لیں کہ انتخابات نہیں ہوتے اور سارے کا سارا اختیار جو ہے انہی کو دیا جاتا ہے اب جب اگلے الیکشن میں آپ لوگ جائیں گے تو میر لاہور بلدیاتی لیول پر کام کر کر کے تو ہیرو بن چکے ہوں گے تو وہ تحریکن صاحب کو ڈیمیج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ نے جب لاہور دوبارہ لڑنا ہے اس کا انتخابات ہونے ہیں وہ سبائی اسمبلی کا انتخاب ہو یا قومی اسمبلی کا تو اس طرح کا رسک لے سکتی ہے تحریکن صاحب ایک تو جو اس وقت اختیارات ہے ہی نہیں ہے تو وہ تو بات رائٹ آف کر دینا کہ کوئی پرفارمنس وہ کر سکتے ہیں جو چیمہ صاحب نے بات کی کہ لوڈ ٹھنکنگ ہے ایک لاؤڈ ٹھنکنگ اور بھی یہ لاؤڈ ٹھنکنگ نہیں ہے یہ کافی آگے جا چکی ہے بات جہاں تک مجھے پتا ہے ان کی یہ کمیٹی بنی جس میں فواد چودری اور علیم خان وگا رہا ہیں اس میں اب یہ دوسری لاؤڈ ٹھنکنگ ان کی یہ چل رہی ہے کہ جو ایک ٹیر ہے اس کو اڑا دیا جائے تحصیل جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے دسٹرکٹ اور اس کے نیچے یو سی ایسے یہ جی مران ملک صاحب اب تحصیل جب آپ اڑا دیتے ہیں آپ تحصیل کو ختم کر دیتے ہیں بیچ میں سے تو جو بلدیاتی نظام کی ایسے تھی جو روح تھی کہ آپ نے لوگوں کو فسلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے پاور ڈیوالو کرنی ہے لوگوں کو سہولت دینی ہے وہ تو ختم ہو گئی اب فرض کر لیں ساؤتھ پنجاب ہے میں اس سیر یہ کی بات ہی نہیں کرتا ساؤتھ پنجاب میں ایک لوڈرہ ایک یہاں میں ٹاؤن تو ہے نا جی وہ اس نے اپورٹن ہے میں ساؤتھ پنجاب کی طرف چلے ہیں ڈسٹرکٹ لوڈرہ ہے اس کے نیچے تین تحصیلیں ہیں ایک ہے دنیا پور ایک ہے کوہوڑ پکا اور ایک لوڈرہ اب آپ اس وقت یہ ہے کہ تحصیل دنیا پور کے بندے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنے لوکل لیول پر اس کو سال کر لیتا ہے جا کے آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ ڈسٹرکٹ جو لوڈرہ ہے اس میں آپ جائیں تح تحصیلیں ختم کر دیتے ہیں تو دنیا پور کا بندہ جو ہے وہ سبح بچارہ اٹھے گا ارلی ان دہ مورننگ وہ خجر خواب ہوتا 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 وہاں پہ پہنچے گا اور شام تک اس کا کام ہوگا نہیں ہوگا واپس آ جائے گا وہ کام جو ایک دن میں تحصیل میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ختم کر دیں گے تو وہ تین تین دن میں ہوگا تو جو یہ لاؤڈ تینکنگ اس قسم کی ہو رہی ہے کہ جس میں کہ آپ ایک چیز انوینٹ they are trying to reinvent the wheel wheel is already there اس کو توڑ کے آپ نیسرے سنا بنائ ہے آپ بہتر بہتری لانے چاہتے ہیں سو اگر آپ لاؤڈ تینکنگ کریں گے تو آپ کو فیڈبیک آئے گا اور کلیکٹی وزڈم وہ ہوگی اور اسے بیٹر نسین آئے گا نہیں وہ ٹھیک ہے ہم اس میں ہماری انپور تو اس میں یہ ہی ہے چیما صاحب چاہیے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تمام پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں ہم جیسے جو نکارہ لوگ ہیں وہ بھی اس میں کوئی اپنی انپورڈ دے سکیں اور اگر ساروں کو آن بورڈ لیا جائے گا تو پھر دیکھیں آج شمزہ شہباد میں جو بات کی جی ہم جب آپ لاکڈاون کر دیں گے تو اگر پیپلز پارٹی کو یہ دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں جی کہ اس کے اوپر ہم پجاب میں نہیں ایگزیسٹ کرتے we will be more than happy to give you a proper input اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جو نون لیگ کی جو کی نا اہلی ہے اس سے اس اس کو آپ امپروو کر لیں پاکستان ہم سب کا ہے پنجابی ہم سب کا ہے لاہور بھی ہم سب کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری ہے تو جو لاؤڈ تینکنگ آپ نیگٹیو ڈائ ایکشن میں کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں بات کریں گے اچھا دوسری طرف جو ایک تو یہ ایک سٹریم ہے کہ تحصیل وہ ختم کر رہے ہیں دوسری ایک سٹریم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ village council بنا دی جائے جس طرح kpk میں ہے اچھا آپ کی اکتالیس سو village union council ہے پنجاب کی اس کو آپ ہینڈل کر نہیں سکتے پراپرلی اس کی منجمنٹ آپ کر نہیں سکتے آپ بیس ہزار village council جو ہیں پنجاب میں بیس ہزار village council بنے گی اور i think that's a bad idea کہ آپ بیس ہزار village councils بنا لیں اس کو جو آپ کا بیروکریسی چار ہزار کی ہے اس کو آپ پانچ سے multiply کر کے بیس پہ لے جائیں تو میں چیما صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں کو ذرا consider کریں اور اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کریں کہ جو ٹھیک ہے مشرف دور کا بڑا اچھا تھا اپنی نظام جیسا بھی تھا اس کو مزید improve کریں اور یہ جو انہوں نے بنایا جس میں اختیار ہی کسی کو نہیں اس سے تمہیں agree کرتا ہوں کہ یہ it's a defunct system دیکھیں بیسی کے لیے نا یہاں پہ ایک تو مشرف صاحب کے سسٹم تھا جس میں موستی لوگوں کا یہ consensus ہے کہ ٹھیک تھا کافیات تک ٹھیک تھا دوسرا ہے KPK کا سسٹم KPK کے سسٹم نے deliver کیا ہے وہاں پہ میرے میرے دو assistant manager تھے میرے company میں job کرتے تھے وہ دو جا کے erect ہو گئے مردان میں ووڈ لیا انہوں نے دو سو ایک کا دو سو اسی ووڈ لیا ایک کے کوئی دو سو بیس تیس ووڈ تھے انہوں نے بتایا کہ ایک گلی میں ایک کانسلر ہے اچھا اس سسٹم نے باقاعدہ deliver کیا ہے اور وہاں بعض علاقوں میں اسی فیصد نوے فیصد تک کاسٹنگ ریشو ہوئی بجائے یہ تھی کہ candidate اتنے زیادہ آئے سیٹیں اتنے زیادہ تھیں کہ تقریبا سارا سارا صوبہ انوار ہو گیا اس میں آپ کہہ لیں کہ اس سسٹم نے deliver کیا ہے اور وہاں پہ village council موجود ہے مجھے پورا نہیں پتا اس لئے میں بجٹ لیپس کر گیا بجٹ سارا لیپس کر گیا گیا وہاں پہ فارم کیا اس نے اور اس کی ہمارے election جیتنے کی وجہ وہ بھی ہے جیتنے کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک بلدیارتی سسٹم کا پہ فارم کرنا بھی ہے لہذا میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بات کر رہا ہے کہ تاؤن کا نہیں ہوگا تسہیل کا نہیں ہوگا یہ بھی میری اطلاع میں نہیں ہے میری اطلاع میں یہ نہیں ہے نہیں ہے بھئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے سو بیسیکلی ابھی چیزیں بننی ہیں اور ایک بات آپ یاد رکھیں ہمارے ہاں ایک نا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں جماعتیں جو ہوتی ہیں کسی قوم کا اساسہ ہوتی ہیں کسی ملک کا اساسہ ہوتی ہیں جماعتیں جو ہیں میری خوشی کی بات میرے لیے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نیچے جائے پیپلز پارٹی ہتم ہو جائے یہ میرے لیے پلئیر نہیں ہے یہ ایک نیشنل پارٹی تھی سو بیسیل جو بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو ڈاؤن فال آیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ میڈیا کو سینسٹیو نہیں تھے ہم میڈیا کو سینسٹیو ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس بات پر ضرور ہم اس کو ریسپانس لیتے ہیں ہمیں جو آپ بار بار کہتے ہیں ہم نے وہ یوٹرن لے لیا جب بھی ہم میڈیا کو ریسپانس کرتے ہیں یا عوام کو ریسپانس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ ایک چیز لوڈ تنکنگ آئی اس پر ریسپانس آیا کولیکٹیو وزڈم آئی کولیکٹیو وزڈم آئی پارٹسپیٹر مینیمنٹ ہوئی اس کے بعد آپ نے ایک چیز بنائی جو کہ اچھی بن گئی سو ہم نے اس میں یہی کرنا ہے یہ تحصیل والی بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ والی بات کر رہے ہیں یہ ابھی تک کہیں کیبل پہ نہیں ہے یوٹرن کی لوجیکل ایک ڈیفینیشن کی ہے میں کہا ہے سینسٹیوٹی ہے یہ سینسٹیوٹی دیکھیں ابھی ریسنٹی جو ہوا ہے آتف میاں والا کیا تھا کہ عوام نے جو ریسپانس دیا ہم نے اس کو ریسپانس کیا عوام اگر دیکھیں ایک گورنمنٹ کا ساری چیزیں دینے کے علاوہ لوگوں کو پیسہ مائنڈ دینا بھی ضرورت ہے ان کی ڈیوٹی ہے روزگار دیں پانی دیں آپ کہہ لیں کہ روٹی کپڑا مکان دیں نوکری دیں سارا کوئی دیں لیکن آخری بات انصاف دیں لیکن آخری بات جو ہے کہ پیسہ مائنڈ بھی دیں اگر لوگوں کو پیسہ مائنڈ نہیں آپ سارا کو دے کے تو اگر لوگوں سے ڈسٹسٹری ہوئے آتف میاں سے تو ہم نے اس کو ریورس کیا اچھا لوگ بسیکلی ایٹس نٹ ایوٹرن یہ آپ کی سینسٹیوٹی ہے یہ جو آپ زرداری صاحب نے گلتی کی یا اس کے بعد میاں آشریف صاحب نے کہ میڈیا کو سینسٹیوٹی نہیں شو کی یہ کرنے ہی چاہیے حکمرانوں کو یہ ہو نہیں چاہیے آپ نے بات کیا نا آپ نے ولنٹری لی آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے فیڈبیک لیں یہ بڑی اسی بات ہے یہ ایٹس بیری گوڈ سپیلٹ اور ہم اس کو لے کے آتا ہی ٹیبل پہ اچھا شورٹر نوڈ پہ بڑے لائٹ نوڈ پہ چیمہ صاحب یہ لاؤڈ تنکنگ کے لیے وزیر اطلاع استعمال ہوا کریں گے ان کے پاس آئی علیم ہان سے اطلاع آئی یا حان صاحب نے کہیں بات کی اب یہ چیز کہیں آپ پہلے بلیک اور وائٹ میں نہیں ہے یہ کہیں بلیک اور وائٹ میں نہیں ہے یہ کوئی سیمی فائنل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کورٹر فائنل نہیں ہے سو بیسی کے لیے ایک چیز آئی ہوں تھی انہوں نے بیان کی اس کے اوپر فیڈبیک آنا شروع ہے اور ہماری پارٹی کے اندر سے بڑا آرہا ہے فیڈبیک ہماری پارٹی کے اندر سے بہت رہا ہے فیڈبیک آرہا ہے یہ داریکٹ جو ہے ایک میر کا یہ زلے پورے کا یہ مشکل ہے اس پر ڈسکیشن ہو رہے ہیں لہٰذا وہ ریفرس ہو جائے گا ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فاسر بلکل ایسی ہے کہ جو ان کی بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو چیما صاحب کہہ رہے ہیں یہ کافی انڈلی سٹیج ہے ابھی اس کے اوپر ابھی بھی سیکٹری بلدیات جو ہیں وہ آج 6 بجے اسلامباد گئے ہیں اور وہ تمام جتنے بھی ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے ایڈیشنل سیکٹری بلدیات اور کیپی کے اور ولوچستان کی تمام طرح ٹیم جو ہے وہ دوبارہ تک دوبارہ سے سفارشہ تنا رہی ہے مگر میں ایک چیما صاحب سے یہ کہہ دوں کہ جو کیپی کی کا آپ نظام کہہ رہے ہیں جس میں ویلیج کونسل بنی ہوئی ہے اس میں جو ویلیج کونسل ہیں وہ کمز کم بیس سے تیس کلومیٹر کے بعد ایک ملی جاتا ہے یہاں پر پنجاب میں ایک گاؤں دوسرے گاؤں کے بعد تیسرا گاؤں چوتھے گاؤں یعنی کہ کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے وہاں پہ ایک گاؤں میں یہ بھی علیم حان صاحب نے کہا ہے یہ بھی علیم حان صاحب نے ایک کریکشن کریکشن یہ ہے جو کیپی کی گیوگرافی ہے اور جو آبادی ہے پر سکیئر کلومیٹر کیپی کی آبادی پنجاب سے زیادہ ہے اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ گاؤں جو ہیں میں کہنا ہوں کہ اگر 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 دور نہیں ہے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں ان کی پر سکیئر کلومیٹر کسی نے فکرہ کیا بولا ہے میں بتا دیتا ہوں پر سکیئر کلومیٹر کے پی کے میں اگر اگر پنجاب سے زیادہ ہے میں آپ کی بات سیکنڈ کرنے تھا مگر علیم حان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم ویلیج کونسل کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں مگر نہیں جا رہے دو چیزیں وہ بتا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو گاؤں ہیں ایک کے ساتھ دوسرا ملا ہوا ہے مگر جو کیپے کیا ہے اس میں کافی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور وہاں پہ آسانی نہیں ہے وہاں پہ ایک رجیم بن گیا ہوا ہے مگر وہ یہ کہہ رہے تھے جیسا میر صاحب فرما رہے تھے مگر اس میں یہ صورتحال اس وقت ہے کہ کافی ارلی سٹیج ہے اس کے اوپر ہم جتنی بھی بیعث کریں روزانہ پروگرم کریں گے ہم آئیں گے اور یہ بتا سکتے ہیں کہ نائنٹی سیونٹی نائن کا نظام کیسا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں کیا تھا دوزار ایک میں آیا دوزار پانچ میں مینٹ ہوئی دوزار تیرہ میں نیا نظام آیا دوزار ٹھارہ میں دوبارہ نظام بننے جا رہا ہے اس کے اوپر ہم بیعث کر سکتے ہیں مگر چونکہ ان کی گورنمنٹ ہے یہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو کولیکٹک ویزڈم کر رہے ہیں اس وقت جیسے ہی میر صاحب نے دوسری بات جو میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ تمام سٹیک اولڈرز کو بلائیں نون لکھ کے کاف لکھ کے پیبر پارٹی کے تمام لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں تاکہ جو مسامت یا جو سمبلی آرکا گیٹ بعد میں بند ہونا ہے سڑکیں روڑ کیونکہ فاصل جو بھی ہے دو ست چوہتر یونین کونسل کے چیئرمنٹ تو اس وقت نون لکھی ہیں تو وہ جگہ جگہ جو عوام کو تنگی ہوگی وہ جو پریشانی بات بھی ہوگی اب ہی ان کے ساتھ ایک پریشانی دور کروں گا آپ کی وہ سارے پی ٹیمینے کو تیار ہیں کتر کشتی سے پاہ سر لوگتر نے کو تیار ہے چیئرمنٹ جو آپ کے پاس آئے وابڑا ٹاؤن کے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس کونس کونسل آیا ہے منظر باس آیا ہے آپ کے پاس جو میان پہار آیا ہے پانچ چیئرمنٹ آپ کے پاس آئے ہیں شانو بابا ہے جو کام میرا ہے اس میں بھی آثاریٹی آپ لے لیتے ہیں جو کام میرا ہے اس میں بھی آثاریٹی آپ لے لیتے ہیں میرے پاس آئندی ایک سو ستائیز ہے مجھے پتا ہے کون آنا چاہ رہے ہیں سر دیکھیں یہ تو سب بھی کہہ رہے ہیں افین صدیقی بھی کہہ رہے ہیں ایک منٹ سن لے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مسلم لے کیمت صاحب بریک ہے کھوٹ لے لیں ایک شوٹ بریک کے بعد بھی آتی ہے تو وہ سسٹم دوبارہ سے اسی طرح کا ہو جائے گا اس پہ انپوٹ لیں گے اپنے سارے پینلیس جتنے بھی ہیں ان سے لیکن شوٹ بریک کے بعد